محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست ہے غلبہ دین یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کسی اور رسول کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال نہیں کی شاہد سب تھے مبشر سب تھے نظیر سب تھے دعائی سب تھے مبلغ سب تھے معلم سب تھے مربی سب تھے مذکی سب تھے لیکن یہ کہ صرف محمد کے لیے آئے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم اور تین مرتبہ آئے اب اس کے ساتھ اس کو سغرہ کبرا کہتے ہیں لوجک میں پریمیسز اس کے ساتھ جوڑیئے دوسری بات جو قرآن میں پانچ مرتبہ آئے اگرچہ وہ آئی ہے ذرا مختلف الفاظ میں کہیں فرمایا ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مگر تمام جہانوالوں کے لیے رحمت بنا کر آپ کی بے ست جغرافیائی نسلی قومی علاقائی حدود سے معورا بالا تر قرآن میں بقیہ سارے رسولوں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یا قومیں یا قومیں یا قومیں نوح نے کہا یا قوم عبداللہ حود نے کہا یا قوم عبداللہ صالح نے کہا یا قوم عبداللہ مالکم ان الہ غیر اور قرآن کہتا یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقود لیکن سریح ترین جو لفظ آیا ہے ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لئے بشیر و نظیر بنا کر اب ذرا اس کو جوڑیے محمد کو بھیجا کہے کے لئے غلبہ دین کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم اور بھیجا کن کے لئے تمام انسانوں کے لئے کیا نتیجہ نکلتا ہے من کت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیشت مکمل اسی وقت ہوگا جب پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب آجا ورنہ بات وہی ہے جو اقبال کا شیر سنا چکا ہوں وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے لیکن یہ کہ اگر اللہ نے واقعی بھیجا محمد کو دین کے غلبے کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لئے تو ناممکن ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ محمد الرسول اللہ کا مقصد بیشت مکمل یہی بات ہے کہ جس کی خبر بیشنگوئی کے طور پر قرآن میں تو نصوص ہیں لیکن ان سے نتیجہ نکالنا پڑے گا منطق حضور کو بھیجا پوری نوع انسانی کے لئے اور بھیجا غلبے دین کے لئے تو مقصد بیشت کی تکنیل اسی وقت ہوگی جبکہ کل عالم انسانی پر اللہ کا دین دالی بات ہے اسی کے ساتھ اب ذرا یاد کیجئے سورہ نور کی آیت جس کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کافی عام کیا ہے ایک ہی بات ہے لیکن ذرا مختلف اسلوب میں آ رہی ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَقْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ یہاں منکم پر درازو دیجئے کن سے خطاب ہو رہا ہے مسلمانوں سے لیکن ان مسلمانوں کے لیے دو کوالیفیکیشنز دو پری کنڈیشنز اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان سے جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں انکنڈیشنل نہیں ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دو تو اللہ کا وعدہ ہے اور وعدہ کتنا مؤقت ہے نون مشدد کے ساتھ تینوں دفعہ اور ایک ہی بات کو تین اسلوبوں میں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ لا من خلافت عطا فرمائے گا انہیں زمین میں کم استخلف اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسے کہ خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے جب مسلمانوں کو خلافت اور حکومت عطا ہو جائے گی تو اس کا منطقی نتیجہ ہوگا کہ دین غالب ہو جائے گا لیکن اس کو بھی کھول کر بیان کر دیا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَدَا لَهُمْ اور لازمًا متمکن کر دے گا غالب کر دے گا ان کے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لئے پسند فرما لیا ہے اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا اچھا جب مسلمانوں ہی کی حکومت ہو جائے گی دین کا غلبہ ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کے لئے بندیشے اور خوف تو ختم ہو گئے اس کو بھی واضح الفاظ میں وَلَا يُبَدْلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا ان کی خوف کے حالت کو عمن اور سکون سے بدل دے گا کوئی خوف نہیں ہوگا اب یہاں فرمایا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعَا تب جا کر وہ ان کی عبادت اس درجے میں مکمل ہوگی کہ اس میں شرک کی کوئی آلائش باقی نہیں رہے جب تک نظام پورا اللہ کے دین کے قابے نہیں شرک موجود ہے عقیدے کا شرک ختم ہو چکا انفرادی صدی پر موحد بن چکے لیکن یہ تو تین کام جب ہوں گے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے اللہ کی حکومت اور مسلمانوں کی خلافت تائم ہو جائے تب کہیں جا کر وہ بات ہوگی لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعَا پھر شرک کا ہر شائبہ حق وَيَكُونَ دِينُ قُلَّهُ لِلَّهِ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے لَدِينُ لِلَّهِ موسیقی